حقیقت اگل کہ رب کریم نو جڑے کریم نفس لوگ نے کریم نفس لوگ رب کریم نو او عبادت گزارا نہ لو زیادہ محبوب ہونے ایک عبادت گزارے مگر کریم نفس نہیں ایک کریم نفس شخصے مگر اتنا عبادت گزار نہیں فرائض نہ صرف متحملے تو فرمایا او کریم نفس جڑے او بوں اگاں کریم نفس جڑے او او بوں اگاں یا اللہ ایدی وجہ کے وے فرما ایدی وجہ اے وے کہ میں بزات خود رحیم تے رحمان بزات خود رحیم تے رحمانہ تے جڑا میری اس صفت لو ونڈ دائے سب تو زیادہ من پیارا او لگ دائے عبادت اگرچہ بہت اچھا درجہ ہے مگر باوجود اس دے اس اچھے درجہ دے ہومنڈ دے باوجود فرما اے عبادت فیلن مخلوق دی صفتے عملا مخلوق اس دو تعمل کر رہی ہے فیلن لیکن رحمان تھے رحیم تھے کریم ونڈ فرمایا اے بزات خود میری صفتے میں عابد نئی معبود میں عابد نئی میں عابد نئی میں معبود عابد میرے بندے نے عابد میرے بندے نے پر میں کریم پر میں کریم پر میں رحیم پر میں رحمان عابد میں نہیں ہوں رحمان میں ضرور ہوں رحیم میں ضرور ہوں تفصیل میں آگیاں باقت نہ ہو سی عبادت شاعر اللہ وچو ہے بہت بڑی عظمت اشت لیکن اس دے باوجود کریم النفس بندہ جڑا ہے اس دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا اس دا مقابلہ اس واسطے کہ رب کریم دی اس صفت رحمان صفت رحیم داؤ مذہر خدا مذہر بنے کتنا رحیم ہے اے تسیوں اندازہ لالے ہونا اے گراج تجربہ کر لو کہ کتنے جانور کتنے رحیم اگر جانور اتنے رحیم نے تو پھر انسان کتنے رحیم ہے پھر اگر انسان اتنے رحیم ہیں تو انسانا وچو کریم نفس لوگ کتنے کریم ہیں پھر انا وچو انبیاء کتنے کریم محسن پھر انبیاء اتنے کریم ہیں تو پھر رب کریم دی ذات ایک کو حوالہ عرض کر کے آگے چل گئے سرکار صفرتے نے ایک عورت اپنا بچہ کاچھج لے آئے وٹے اندھا چلا بڑھا کے انگارے سٹ کے اترے پھوک مار رہی آگوال رہی بچہ گود دے اندرے وہ پھوک مار دیئے جس لئے آگوے چوہ شولہ اٹھ دا ہے تو بچے انہوں پیچھا کر چھوڑ دی بچے انہوں پیچھا کر دیئے سہابا نظارہ ویکن لگ پہ حضور بھی نظارہ ویک رہنے حضور نظارہ ویک دیا ویک دیا حضور دی آنکھاں پر نام ہو گئی ہیں حضور رک گئے سہابا بھی رک گئے سہابا نے عرض کی تھی آکا رکن دی وجہ کہے سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا رکن دی وجہ اے وے کیا ہے عورت دا نظارہ ویک رہے ہیں سہابا عرض کی تھی سونیا اے اگ بھئی بال دیئے بھوکا مار دیئے اس تو علاوہ کوئی گال نظر نہیں آ رہی سرکار نے فرمایا ہاں ہاں بظاہر تائیہ لیکن اے دی وجہ بہت بڑی گال نظر آ رہی ہے اے دی وجہ بہت بڑی گال نظر آ رہی ہے سہابا خاموش ہو گئے سرکار دی بارگاہ دے اندر حت بن کے عرض کر دے نے سونیا ویچ کڑی گال نظر آ رہی ہے ساڑھی سمجھاتے ہوں تھے نہیں پہنچی ہاں سرکار نے فرمایا میں ویکتہ اے پہ آماں کہ جلے آگدہ سیکھ آنا ہے تے اپنے آپ نو اگا چاہ کریں نیئے بچے نو پچھا کر دیئے تے راپس تو اتنا زیادہ کریئی میں ہاں 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 فرمایا جے ماں اپنا جسم اگے کر لینیئے وہ میرے جسم نو سیکھ لگ ونجے میرے بچے نو سیکھ نہ لگے اگر اس نے اندر اتنا رحم جڑا ہے وہ چھلک رہا ہے اور رحم دا مادہ اتنا ابر رہا ہے کہ وہ بچے نو اس سیکھ تو حرارت تو بچا رہی ہے کہ جس ویلے وہ پھوک مار دیئے تے شولہ بھڑک دا ہے تے وہ بچے نو پچھا کر دیئے انہوں سیکھ نہ لگے آپ اگے ہو وینیئے فرمایا تھے وہ راب جڑا ہے اوہ کتنا کریم ہوسی اوہ کتنا اپنے بندیاں نال مہربان ہیں اور کتنے لوگ باغین ہیں حضرت باجزید بستامی چھتے چڑھے رات دا ویلہ ہے چھتے چڑھے آپ جدو چھتے بیٹھ آئے تے وہ کیا شہر در نظارہ کیتا تے جدو شہر در اتا کیا نا تے شہر اچھ خاموشی ہے سناٹا ہے لوگ عرام کر رہے ہیں ستے ہوئے ہیں آپ دے دل اچھ خیال آیا رس کی تی کاش لوگا نو اے پچھلی رات آلی اس رب دی بارگاہ دی حاضری دا کہ دے لطف معلوم ہو ونجیا کہ دے یہ سواد لوگا نو پرتا لگ ونجیا کہ دے پچھلی رات آلی رب دی بارگاہ دی حاضری دی کہ دے لوگا نو اصل دے اندر کیفیت معلوم ہو ونجیا کہ کتنا مزہ ہے کتنا لطف ہے اور کتنا عجر ہے اور کتنا ہی دے اندر خصوصیت رکھی گئی ہے کاش کدے لوگا نو پتا لگ وینا تے ستے ہوئے لوگ بھی کدے اٹھانے اے دل اچھ خیال آیا سوچ دے پینے سوچ دے پینے اے کل کہ کاش لوگا نو پتا لگ ونجیا کاش لوگا نو پتا لگ ونجیا خیال آنے آنے ہاتھ چکے یا اللہ میربانی فرما اپنی اس مخلوق دتے آپ کرم فرما توں اتنا رحیم ہے تے توں انہ نو اے فام اور ادراک نصیب کر دے اے کل انہ نصیب کر دے کہ انہ سارے انہ اے ذوق نصیب ہو ونجیا اے لذت نصیب ہو ونجیا تاکہ رات عشوے لے خراتے مار کے نہ سومن تیری بارگاچ حاضر ہو ونجیا اللہ دی طرف ہو آواز آئی حاتف غیبی چو آواز آئی آپ نے اللہ دے بارگاہ دے اندر چند ہو حد چکے نے اتو آواز آئی فرمایا آج تو بعد توں عارفان دا سلطان آج تو بعد توں عارفین دا اولیاء سلطان اولیاء ویں عرض کی تھی مولا ہی دی کیے وجہ ہیں اے باتاں دی وجہ تو ہے فرمایا نہیں یہ دی وجہ تو نہیں تے اپنے دل دے اندر ایک تڑپ رکھیے کہ ساری مخلوق جیڑی ہے اور میری بارگاہ دی حاضری دا لطف محسوس کر لوے اے ہونا نہ ہونا میری مشیعت چے پر تیری تڑپ دے بدلے آساتا سارے عارفین اولیاء دا سلطان بڑھا دیتا ہے ماجدی دا مستامی دی بات بات سمجھا آگئی تو میں عرض یہ کر رہا ہا اے کتنا رحیم ہے اے کتنا کریم ہے کہ ایک بندہ نے دل صرف تڑپ رکھی دل دے اندر حسرت آئی کہ کاش لوگانو یہ پتہ لگ لوگانو دے دماغ محتر ہو جانے اس گلتو اور اللہ نے اتو حاطف غیبی دوچوے آواز دے دی اتنا رحیم ہے اتنا کریم اللہ اکبر